سلطان نور الدین زنگی شام کے حاکم تھے ایک رات سلطان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں رسول نے دو آدموں کی طرح پشارہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا مجھے ان کی شرارت سے بچاؤ یہ خواب سلطان نے لگاتار تین بار دیکھا نور الدین زنگی جب مدینہ گئے اور وہاں چھانبین کی تو پتا چلا دو نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کرنے کے ارادے سے مدینہ میں مقیم ہے ان دونوں نے مسجد نببی کے پاس ایک کمرے میں سرنگ بنا رکھی تھی جو سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ چکی تھی سلطان نور الدین زنگی نے بعد میں مسجد نببی کے چاروں طرف خندق خدوا کر اس میں پگلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی بدبک ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تاریخ میں آپ کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کئی بار ساجش کی گئی اور ہر بار ناکام ثابت ہوئی حضر الشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ایسی تین بڑی شازیشوں کا ذکر بھی کیا ہے